کہ عورت کے کئی روپ ہے ماں ہے بیٹی ہے بہن ہے اور ایک روپ ساس کا بھی ہے جس کو سب سے زیادہ کانٹروورشل سمجھا جاتا ہے معاشرے میں اچھا ساس اور بہو کا جگڑا اصل میں ہے کیا تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں ساس یہ چاری ہوتی ہے کہ میرا بیٹا سو فیصد میرا بیٹا رہے اور زوجہ یہ چاری ہوتی ہے کہ میرا شوہر سو فیصد میرا شوہر رہے اب اگر یہ دونوں اپنے فیصد تھوڑے کم کر دیں گے نا تو شاید ہو سکتا ہے کہ آسانی ہو جائے زیاری بات ہے اب ماں بڑی ہو رہی ہے اس کی ریکوائرمنٹس اور ہیں اور بیوی جو ہے وہ اپنی توجہ لینا چاہ رہی ہے تو تھوڑا سا اس کو دیکھنا چاہیے لیکن آج اگر معاشرے میں ساس کو عزت نہیں دی جا رہی ہے اور ساس بہو کا جھگڑا بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو آپ سمجھتے نہیں کہ اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے کیونکہ جب آپ میڈیا پر ساس کو ایک نیگٹیو کریکٹر کے طور پر پینٹ اپ کریں گے اور ہر جگہ پر ساس کو ایک منفی کردار معاشرے کا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے ہر جگہ پر تو پھر ذاری بات ہے وہ لڑکی جو بھی کالج میں ہے جو یونیورسٹی میں ہے ناپختہ امیچور ذہن ہے وہ جب اس طریقے سے دیکھے گی کہ یار یہ تو ہوتی ہی لڑائی کرنے والی ہے تو جب وہ اریجنل اب ساس کا سامنا ہوا اب وہ یہی سمجھے گی جی ایسی ہے اور دیکھیں ساس وہ بڑی ہو رہی ہوتی ہیں ان کی زیادہ عمر ہو جاتی ہے اور زیادہ عمر میں بیماریاں بھی آ جاتی ہیں نفسیاتی پرابلمز بھی آ جاتی ہیں ان سب کو برداشت کرنا ہوتا ہے بات دو فیصد ہے اس کو دو ہزار فیصد بنائے نا اس طرح گھر میں کبھی سکون نہیں رہے گا سارے ڈسٹرب ہوں گے وہ آپ کے شوہر کی ماں ہیں اس کے قدموں میں آپ کے شوہر کی جنت ہے یہ یاد رکھئے گا کہ آپ کی بیوی کی جنت آپ کے قدموں تلے اور آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں تلے بس اس چیز میں اگر بیلنس قائم رہ جائے نا تو انشاءاللہ انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا ہر کے حقوق کی پاسداری رہے گی